اسلام علیکم دوستو بلال یونک ریزان میں آپ لوگوں کا سواگت ہے قدرت الہی کے کرش میں ان میں اللہ تعالی نہ کبھی تھکا نہ کبھی غاتل ہوا نہ کبھی خطا کھائی مرگ کے انڈے سے مرگی نہ نکلی مرگی کے انڈے سے کوئل نہ نکلی کوئل کے انڈے سے کووانا نکلا کوئے کے انڈے سے فاکتا نہ نکلی فاکتے کے انڈے سے مگر مچھ نہ نکلا مگر مچھ کے انڈے سے کچھوانا نکلا کچھوے کے انڈے سے مچھلے نہ نکلی مچھلی کے انڈے سے مچھر نہ نکلی مچھرے مچھر کے انڈے سے مکھی نہ نکلی مکھی کے انڈے سے پسو نہ نکلی دنیا میں کتنی کائنات ہے جو انڈے دے رہی ہے کبھی اللہ تعالیٰ خطا کھا جاتا تو مرگ انڈے سے سطر مرگ نکلتا سطر مرگ کے انڈے سے مرگا بھی نکلتی مرگا بھی کے انڈے سے کھوا نکلتا خرب بہا خرب انڈے بکھرے پرے ہیں ایک مادہ مچھر کئی ہزار انڈے دے دیتی ہے ان سے کیا نکلتا ہے زیادہ ترمادہ اس نے کیا بڑھنا ہے اس انڈے کو انسان کو کھاتا ہے کہ اس سے بچہ نکلتا ہے مرگی نکلتی ہے مرگا نکلتا ہے یہ اللہ کا نظام تخلیق ہے بگر کسی چیز کے سب کچھ بنایا ہے نظام بھی بنایا ہے پھر ہمیں بھی بنایا ہے سارے دنیا کے نظام کو تو قابو کر کے دکھایا ہے ہمیں تھوڑی سی آزادی دے دی ہے سورہ زمین سے بارہ لاکھ گناہ بڑا ہے نو نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصل پر ہے چھ سو سولہ ارب ٹن ہائیڈروجن کو اللہ تعالیٰ ایک سکن میں چھ سو بارہ ارب ٹن ملین گیس سے تبدیل کرتا ہے جس کی حرارت اتنی زیادہ ہے کہ پانچ کروڑ ہائیڈروجن بم اکٹھے پھٹے تو ان سے جتنی آگ اور حرارت پیدا ہوتی ہے اتنی سورج ایک سکن میں پھک دیتی ہے جو اللہ سورج جیسی آگ کو قابو کرے ہیں ان کے پانچ کروڑ ہائیڈروجن بموں جتنی آگ اور حرارت کو کنٹرل کرے ہیں زمین کی طرف جب وہ آگ س زفر شروع کرے تو اس کا بیس کروڑوں حصہ نیچے پہنچے اور باقی کچھ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جمین سورج کے گلد گھومیں ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے ہماری جو جو گول پستول سے یا کلاہ سن کوف سے نکالتی ہے اس کی کوئی اٹھار سو کلومیٹر رفتار ہے فی گھنٹا تو جو زمین اتنی تیز گھومیں کبھی اللہ نے آپ کو چکر آنے دیا ہے بارش کے قطروں کا جو حجم اور روزن ہے حجم ہے کہ کسی چیز کو اگر بارہ سو میٹر کی بلندی سے نیچے پھیکا جائے تو اس کی رفتار ہوگی پانسو اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹا یہ جو قدر آپ پر برس رہے ہیں اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے زمین پر آنے کے رفتار سے دس سے بارہ کلومیٹر فی گھنٹا ہے اللہ اس پانی کے قدر کو شکل ایسی دیتا ہے کہ جس سے اس کی رفتار ٹوٹتی ہے پھر ہوا میں اللہ نے ایسے مددے رکھے ہیں جو اس سے رگر کھاتے ہیں اور ان کی رفتار کو توڑتے ہیں جب یہ قدر زمین کو چومتا ہے تو اس کی رفتار دس سے بارہ کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے اگر یہ رفتار دس بارہ کلومیٹر کی بجائے سو کلومیٹر ہو جائے تو کوئی سر سلامت رہے گا نہ کوئی بہار سلامت رہے گا نہ کوئی سرک سلامت رہے گا نہ کوئی انسان سلامت رہے گا زمین پر جتنی بھی بارش ہو رہے ہیں ان کی رفتار کو کنٹرول کرنا ایک ایک قدرے کو کنٹرول کرنا یہ رب کا کام ہے یہ ہے میرا اور آپ کا رب جو اتنا کچھ کر رہے نہ تھکتا ہے نہ جوکتا ہے جو کرنا یعنی غلطی کرنا لے کتنے قدرے بڑس رہے ہیں کون جانتا ہے